موسیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت شورٹ ویڈیوز کا یہ سلسلہ ایک بروشر سے محفوظ ہے جو میں نے جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ سے اپنے ماسٹرز کے دوران پبلک ریلیشننگ کے کورس کے لیے اسائیمنٹ کے طور پر ڈیزائن کیا تھا جس کا مقصد رابطہ عامہ کرتے ہوئے کوئی مفید پیغام پڑھنے والوں تک پہچانا تھا جیسے ٹرافک کے اصولوں پر مبنی صحت و صفائی سے متعلق یا پانی کی بچک کے حوالے سے تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے رہبر دو جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روز مرہ انجام دی جانے والی سنتوں اور مربجہ آداب پر مبنی آٹھ صفات کا ایک بروشر تیتیر دیا تھا کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ ترمزی شریف میں درج ہے بلگو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی ہو کنوے پروم می ایون ایف اٹ بی ان آیا اس ویڈیو کے آخر میں بروشر کی خصوصیات اور فوائد ذکر کیے گئے ہیں نیز بروشر چھپانے کے طریقے کار سمیت رابطے کی تفصیلات بھی پیش کی گئی ہیں امید ہے سواب جاریہ کی خاطر آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے لیکن لائک کرنا یا نہ کرنا آپ پر چھوڑا دھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھر جاتے تو دائیں قدم سے داخل ہوتے ہوئے با آواز بلند سلام کیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے تو تمام اہل خانہ کی خیریت پوچھتے اور کچھ کھانے پینے سے پہلے موہات دھو لیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کے گھر جاتے تو دستک دے کر انتظار فرماتے اور تین دستک تک جواب نہ ملنے پر لوٹ جایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو صاحب خانہ کے سوال پر اپنا نام بتاتے ہوئے اندر داخلے کی اجازت لیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے گھر تشریف لے جاتے تو سلام میں پہل کیا کرتے اور اہل خانہ کی فردن فردن خیریت پوچھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دروازے سے جھاکنا سخت ناپسند فرماتے اور کسی کے گھر داخل ہوتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کے گھر میں تانک جھانک اور اس کے گھرے لو انتظامی معاملات پر تنقید کرنے سے منع فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کے بغیر کسی کے گھر تشریف نہ لے جاتے اور میزبان جتنی بھی خدمت کرتا خوشی سے قبول فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے دعا سلام کرتے اور بائیں قدم باہر رکھتے ہوئے فرماتے بسم اللہ توکلتو علالوہ اس بروشر کے فوائد ایک سو ایک مرتبہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا اٹھارہ اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی ایک سو دس سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخواندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیدیاں اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت احسال سواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی